میں ہوں سوہیل رانہ پاکستانی بزارت خارجہ آج کل اتنی زیادہ پستی کی طرف دامزن ہے کہ ہمارے پاکستانی تمام سفراء جو مختلف ممالک میں تائنات ہیں صرف اپنے بچوں کو سیٹ کرنے نیشن ایٹیز لینے اور ملک کے راز بیچنے پر مصروف ہیں مجودہ سیکٹری خارجہ جو آج یقل ریٹیر ہو رہے ہیں اسد مجید صاحب ان کو تو سب سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے کہ یہ جو سائفر کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا اس میں کیا سچائی ہے اس میں خفیہ جنسیز کو اس پہ مکمل تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو دوسری طرف سوہیل محمود صاحب جو ان سے پہلے سیکٹری خارجہ تھے وہ ساڑھے تین سال تک سیکٹری خارجہ رہے ہیں اور پاکستانی طریقہ میں پہلی دفعہ وزارت خارجہ کے کسی افسر افریدی صاحب نے ان پر ڈیمیجز سوٹ کیا ہوا ہے جس کے ہیرنگ شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے اس سال تک وزارت خارجہ نے جھوٹ بولا کہ یہ بطور سیکٹری خارجہ انہوں نے ایکٹ کیا تھا حالانکہ وہ ایک ذاتی کیس تھا اور وزارت قانون سے بھی رائے لی لب داکومنٹس بیج کر پھر جب وزارت قانون کو صحیح معلومات اس کے وکیل افریدی نے مہیا کی تو وہ ان کو واپس لینا پڑا اس کی تفصیلات میں آگے جا کر بتاتا ہوں اسی طرح وزارت خارجہ کے یا نفسران میں ایک مایوسی ہے یہ مایوسی کیوں ہے وزارت خارجہ کا جب ویود ہوا جب پاکستان بنا تو تمام وزارتوں میں ایسٹر کورٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی وزارتوں کے ایڈیشنل سیکٹریز کہاں گئے ہوں گے اس وزارت کے ایڈیشنل سیکٹریز ایڈمن اور ڈی جی پی لکھا ہوا ہے کہ یہ بائر سے آئیں گے بائر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی ایم جی کا افسر ہو سیکریٹیریٹ کا ہو پولیس کا ہو یا اطلاع کا ہو وہ افسر تائنات ہوگا لیکن یہ ایپلیمنٹ نہیں ہوا نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ چھے سو افسران ہیں وزارت خارجہ کے اور پندرہ سو کا عملہ ہے دو ہزار ایک سو چالیس افراد پہ یہ وزارت خارجہ قائم ہے اور ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن یا ڈی جی پی کسی افسر کو آسمان پہ بجھا لے یا زمین میں گھرک کر دے یہ ان کے اختیارات ہیں ایک رٹ ہوئی چند روز پہلے کہ یہ ان سے پوچھا جائے ون لائن کے ڈی جی ایڈمن اور ڈی جی پی اور ایڈیشنل سیکٹری کو بائر سے کیوں نہیں لائے جاتا وہ کیس پینٹنگ ہے جس کا فیصلہ چند روز میں آئے گا ون لائن رٹ ہے اسی طرح پاکستانی وزارت خارجہ میں افسران سیونٹی پرسنٹ افسران ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے اس پہ ہماری خفیہ جنسی کیوں خموش ہیں ہمارے ڈی ایز ڈیفینس اتاشی بائر کام کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیفینس اتاشی اس کو بیجا جاتا ہے جو سب سے زیادہ لائے اور آگے پرموٹ ہونے والا افسر ہو لیکن وزارت خارجہ میں ایسی افسران کو بیجا جاتا ہے بہتر بطور سفراب جو ملک کے خلاف جسوسی میں مکمل طور پر انوال ہوں یہ جب نائنٹی فور میں میں اسلامباد آیا تو وزارت خارجہ کی میں بیج کسی اقبار بطور کارسپانڈنٹ کرتا تھا تو اس وقت ایک سپوکس پرسن ہوتے تھے علطاف صاحب جو کینیڈا میں سپیر کے وہاں پہ ایکسیڈنٹ پہ علامیہ کو پیارے ہو گئے اس طرح کے سپوکس پرسن تھے ریاض خان رہے تیمینہ ججوہ رہی تصنیم اسرم رہی باست صاحب رہے اور اب مجودہ جب ہم سپوکس پرسن کو دیکھتے ہیں تو کیا بندہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ چاند روز میں ایک پریس کانفرنس ہوئی یوکرین کے وزیر خارجہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ روز کا کارسپانڈنٹ ادھر نہیں ہونا چاہیے تو سپوکس پرسن نے ان کو نکال دیا اس پریس کانفرنس سے اور ریشیل پریزیڈنٹ نے سویل ریپری مان تو میں نہیں کہوں گا ڈیو لیٹر پریزیڈنٹ پاکستان کو لکھا کہ ہمارے جنرلیسٹ کو کیسے نکالا گئی ہے ایسا ہی ہے کہ پاکستان کا کوئی جنرلیسٹ بیٹھا ہو باہر کے ملک میں صحافت کرنے کے لیے تو انڈین فارن منسٹر آگے کہا تھے کہ اس کو پاکستانی جنرلیسٹ کو نکالیں تو یہ کبھی کسی ملک میں نہیں ہوتا اور ریشیہ کے ساتھ ہمارے تلقات پچاس سال کے بعد ابھی درست عمد پر جا رہے ہیں تو سپوکس پرسن یہ وہ سپوکس پرسن ہے دوسری موجودہ جو سپوکس پرسن ہے جب یہ کوریا میں تھی تو دو افسران وہاں پہ موجود تھے صرف وہ بھی خاتون افسر تھی اور یہ ہر دوسرے دن ایک دوسرے کے بعد موچتی تھی اور اس کو پھر واپس بلایا گیا یہ ڈپٹی ہائی کمیشن چائنا رہی ایسے بہارتی کارس کورنڈن سے یہ سپارشیں کراتی ہیں کہ ان کو چین میں سفیر تائنات کریں ان کو تو یوگینڈا میں سفیر نہیں تائنات کیا جا سکتا اور یہ گریڈ اکیس کی افسر ہیں چند روز پہلے ان کو گریڈ سترہ کی پوسٹ پہ لگایا گیا کہ ان کے پاس ایڈیشن سیکرٹری پیسیفک ایشیا پیسیفک کا چار بھی تھا وہ واپس لیا گیا نو شیل اونلی گریڈ سیونٹین افسر آگے چل کے میں بتانے چاہتا ہوں کہ وزارتِ خارجہ میں چالیس پرسنٹ خواتین ہیں جن میں سے تھرٹی پرسنٹ خواتین کے اسی طرح کے پرابلمز ہیں یا کہ انہوں نے پوری بطورے سفیر بطورے کانسلر اپنی مدد پوری نہیں کرتی اور ان کو واپس بلایا جاتا ہے یا دوسرے ملک ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے وزارتِ خارجہ کے افسران جو سفیر ہیں دو سفیر کی بیغمار فوت ہو گئی اور بہتر گینٹروں کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالا گیا ایک سفیر تھے نجور ساکر صاحب وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے انہوں نے اپنی بیغم کو مارا اور گھر سے نکال دیا ادھر کے پریزیڈنٹ نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو خاطر لکھا یہ باغت سفیر کام بھی جاؤ ان کو واپس بلائے گا اس طرح کی حرکات و سکنات جب وزارتِ خارجہ کے افسران کریں گے تو ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے اسی طرح یہ افسران اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں اس حد تک کہ انفرمیشن گروپ کی ایک افسر تائینات ہیں باہر میں اس ملوث کا نام نہیں لینا چاہتا اس کے فنڈز کھا گے اس کی گاڑی کو قبضہ کر لیا اور اس افسر نے اور اس افسر کو ری پیٹریئٹ کرنے کے لیے لکھا جب ری پیٹریئٹ کے لیے لکھا گیا تو وزارتِ اطلاع اس پہ سٹینڈ لیا اور اس کی گاڑی کو بھی واپس کر رہا ہے اور اس افسر کو بھی وہاں پہ سٹینڈ کروایا یہ مجودہ حالات میں اس طرح کے ہمارے افسران جو اگر یہ کام کریں گے بیرون ممالک میں تو وہاں کیا ایمج یہ بیلڈ کرتے ہیں اڈیشنل سیکٹری ایڈمن اور ڈی جی پی یہاں پہ تین اڈیشنل سیکٹری ہونے چاہیے چھے ڈی جیز ہونے چاہیے تاکہ تمام افسران کی ایک ایک فائل کو پڑھا جا سکے اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا انصر ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے مجودہ سپوکس پرسن کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس افسر کو گریڈ اکیس کی افسر کو گریڈ ستارہ کے اختیارات کیوں دیئے گئے اگر یہ ایڈیشن سیکٹری پیسیفک سعود ایشیا پیسیفک نہیں چلا سکتی تو یہ سپوکس پرسن کیسے رہ سکتی ہیں آگے چل کر جو اٹھائیس ممالک میں ہمارے سفراں ہیں جن میں بارہ ممالک میں ایسے سفراں ہیں جو غیر ملکی شہریت کے حامل ہیں وہ کون سے افسران ہیں اور ہمارے خفیہ آدارے ان کو کیوں نہیں بلاتے اور تمام ہمارے ڈیفینس ستاشی جو ہیں ان سے نالا کیوں رہتے ہیں کیا وزارت خارجہ کی کہ افسران کی جگہ ایسے افسران کو بھی بیجا جائے جو کسی گروپ سے بھی تلک رکھتے ہوں جیسے ٹین پرسنٹ گوٹا افواج پاکستان کا ہے ان کے مختلف ممالک میں سفیر جاتے ہیں اسی طرح باقی گروپ کے سفر افسران کو بھی بیجا جائے کیونکہ یہ افسران ایک کونے کے میندک بان کے رہ گئے ہیں نہ وہ یہ ملک کی خدمت کرتے ہیں اور نہ ملک کے امیج کو بہتر کرتے ہیں